بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو طلاق کروانے والوں کے اپنے گھر میں طلاق ہونے پر جنیل سفدر کی سابقہ اہلیہ آشا سیف نے مریم نواز کو طلاق کا ذمہ دار قرار دے دیا سابقہ ساس مریم نواز کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ سکون کتنا ضروری ہوتا ہے نہیں نہیں پروگرام کدھر جاری رہا پروگرام تو وڑ گیا بکھرنے کو ملتے ہیں دل یہاں یہ نئی انمی مل گئی ہیں وہ بی بی سی کی ویدر گرڈ ہیں یہ جو نولی کے پالتے ہوئے یہ ڈسکس کر رہے تھے ٹراما سیریل دو بول والا سین اپنے گھر نہیں جاؤں گی طلاق کے ملک کی سیاست اور کتری تعلقات پر منفی اثرات پر اس پر صحافیوں اور سیاستدانوں کے دلچسپ مزائیہ اور معلوماتی تبصرے دکھائیں گے عمران خان کے نکاح کی مدد عدد پر کیچڑ اچھالنے والی بقول حارن رشید کے کلیجہ چبانے والی خاتون نے اپنے گھر میں بھی طلاق کروا دی یاد رکھیں عمران خان دنیا کا وہ واحد کھلا رہی ہے جس نے کبھی نو بال نہیں کروائی لیکن مریم بھی کم نہیں ایسی خاتون ہیں جو اپنی پہلی شادی کو آج تک نبھا رہی ہیں یہ کلپ دیکھ لیں جس کو اپنے شوہر کا خیال نہیں کہ جس کی ذہنی حالت یہ ہو چکی ہے کہ کئی کئی دنوں کے لیے گھر سے بغیر رابطے کے مزاروں پر یا نامعلوم مقامات پر نکل جاتا ہے اگر یہ بیچارہ بھی کسی سیف و رحمان کی اولاد ہوتا تو یقینا کب کی طلاق ہو چکی ہوتی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس کی شادی میں بھی ڈراما سیریل دو بول والا سین تھا جنید صفدر کی شادی کو تو ابھی صرف تقریباً دو سال ہی ہوئے تھے لندن میں ایک بہت بڑی تقریب کے علاوہ پاکستان میں بھی کئی چھوٹی بڑی غائبانہ تقریبات مناقت کی گئی تھی لندن کی سڑکوں پر رہنے والے لفافے بھی موں میں لڈو رکھ کر ناچتے دیکھے گئے تھے مریم صفدر نے اسے قومی شادی کے طور پر منایا تھا ذرائع کے مطابق طلاق کی وجہ مریم صفدر کی کلیجہ چبانے والی سختی اور نفسیاتی حالت بنی جنید مریم نے اپنے مخالفین سے درخواست کی کہ ہمیں اپنی بہو کی طلاق پر پرائی ویسی درکار ہے حالانکہ پوری دنیا میں صرف مریم کو یہ تک پتا ہوتا ہے کہ عمران خان رات کو جاک کر جسم پر دال ملتے ہیں رات کو اٹھ کر کوکین کا نشہ کرتا ہے یاد رہی عمران خان جیل میں دو مہینے سے زیادہ گزار چکے ہیں مریم نے کوکین تلاش کرنے کے لیے ہر ٹیسٹ کروا کر دیکھ لیا لیکن کوکین نہیں ملی خان کی گرفتاری سے پہلے کا مریم کا یہ شرمناک کلپ دیکھیں ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں بلکہ الزام لگاتی ہیں یہ کوئی میں ہوائی باتیں نہیں کر رہی تو ان کی نشہ کرنے کے بھی ثبوت ہے آپ دیکھیں نا ثبوت آپ کے سامنے آئے گا جس دن بلڈ ٹیسٹ ہوگا ثبوت آپ کے سامنے آئے گا ان کی وائف یہ کتاب میں لکھ چکی ہیں جمائمہ خان اون کرتی اس کو یہ اون نہیں کرتا اپنی بیٹی کو اس کو اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی سیاست عزیز ہے جنید مریم کی التجاہ پر دلچسپ تبزر ہوتے رہے سب سے پہلے صحافت تارک مطین کا یہ کلپ دیکھیں عمران خان کی شادی ریحم خان سے جب ہوئی مجھے نئی امی مل گئی ہیں وہ بی بی سی کی ویدر گرل ہیں یہ جو نولی کے پالتو ہیں یہ ڈسکس کر رہے تھے ریحم خان کی کتاب کا گند یہ ڈسکس کر رہے تھے تو اس کی طلاق جو تھا وہ پاکستان کا قومی مسئلہ تھا اس کی سب سے بڑی کوالیٹی کیا ہے اس نے کہا ان لوگوں کو اگر میں ڈسکس کروں گا تو میں نے اپنے لیول پر لے کروں گا اس لیے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کروں گا یہ عدد عدد کی مدد مقدمہ ان چیزوں میں کھسے یہ لوگ یہاں تک کھسے کہ وہ کمرے میں سوئیاں تاوی اپنی جگہ پوری زندگی انہوں نے صرف ایک جملے پر سیاست کی کہ جو اپنا گھر نہیں سمال سکا وہ ملک کیا سمالے گا آج اللہ نے ان کے تھوبڑوں پہ ایسی ضرب لگائی ہے کہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہے صافی رہی کا باسی نے لکھا مریم کے بیٹے کا اپنی بیوی کو طلاق دینا ان کا نجی معاملہ ہے یہ بات درست ہے لیکن یہ بات وہ سب لوگ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں جنہوں نے عمران خان اور بشرہ بی بی کی نجی زندگی کے بارے میں گزشتہ دو سالوں میں کیا کچھ نہیں کہا اور لکھا منافقت کا لفظ بھی ایسے لوگوں کے لیے چھوٹا محسوس ہوتا ہے ایک سوشل میڈیا ایکٹویسٹ نے مریم صفدر کا ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا مریم صفدر اور گماشتے خیپڑے پھاڑ پھاڑ کر خان پر نشہ کرنے کا الزام لگاتے تھے اللہ نے انہیں کیسا زلیل کیا لیکن اب بھی مریم صفدر ایک تریپ کا پتہ کھیل سکتی ہیں کہہ دے کہ میرے بیٹے کی طلاق کی وجہ خان ہے کیونکہ اس کی بیوی خان کو جیل میں منشاعت فراہم کرنے میں مدد کرتی تھی چھوڑو منشاعت زدہ شد زینی مریض بدبودار گن خطی آدمی ادھر دیکھائے سہبائی نے کہا قطری خط بھی خطرے میں بچوں کی شادی یا طلاق ذاتی معاملہ ہوتا ہے اور یہ خبر پچھلے مہینے آگئی تھی مگر میں نے نہیں دی بلکہ سیف الرحمن کو میسج کیا تھا کہ تصدیق کریں جو اب ہو گئی میں شریف خاندان اور سیف الرحمن میں بڑی درار دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس طلاق کو غیر ضروری طور پر سیف خاندان نے ہوا دی اس کا سیاسی مطلب یہ ہے کہ اب قطر نواز شریف کی سیاسی پناگاہ نہیں رہے گا شاید قطری خط کی اصلیت بھی کھل جائے جو دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں انہیں بھی ویسا ہی جواب ملتا ہے یہ قانون قدرت ہے اللہ معاف کرے فیاض شاہ نے ٹویٹ کیا اس سارے معاملے میں مجھے صرف لڑکی سے ہمدر دیا جس نے مریم نواز جیسی کلیجہ چبانے والی ساز کو اتنا عرصہ جھیلا مزید لکھا ہو سکتا ہے مریم نواز نے صرف اس لیے بہو کو طلاق دلوائی ہو تاکہ بیٹے کی دوسری شادی میں ایک بار پھر دلہن کی طرح تیار ہو کر فوٹو شوٹ کروا سکے پھر ساس اور بہو کو بقاعدہ توپک کمپیر کیا جاتا ہے ان کے کپڑوں پر ان کے فیشن اور ڈیزائننگ سینس پر بات کی جاتی ہو یہ کہا جاتا ہے کہ ساس کو تھوڑا خیال کرنا تھا اور بہو سے زیادہ خوبصورت نہیں دکھنا تھا بہو سے بھی زیادہ خوبصورت کپڑے بہو سے بھی زیادہ مہنگے کپڑے پہن کر مریم نواز جب جلوہ گھر ہوتی تھی شادی کے مختب فنکشنز میں تو لوگ دلہن کو چھوڑ کر مریم نواز کو دیکھتے رہ جاتے تھے اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہر کو یہ کہتا دکھائی دیتا تھا کہ بہو سے زیادہ جوان تو مریم نواز الگ سمت میں دیکھتے ہوئے دکھائی دیتے تھے ایک سوشل میڈیا سارف نے مریم کے کچھ کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا اے بچپن ہی تو فرون سی اتھری سی اے کہنا سی کیپٹن ٹی پودا جڑا کیپٹن سفدرنا ڈیوٹی تھے سی وقاس ہمجد نے ٹویٹ کیا عمران خان کی ریحام خان سے طلاق پر کتاب لکھوا اور چھپوا کر بانٹنے والوں کے اپنے گھر طلاق ہو گئی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ملیہ عاشمی نے کہا کسی کی شادی یا طلاق کا معاملہ انتہائی ذاتی نویت کا معاملہ ہوا کرتا ہے اگر شریف خاندان عمران خان کی ذاتی زندگی پر حملے کرتایا ہے تو پوری دنیا میں انہیں اللہ نے عوام کے ہاتھوں رسوہ بھی کر دیا ہے عظمت اللہ خان نے لکھا اگر شادی کی تقریبات کی سوشل میڈیا پر تشہیر کرتے وقت پرائی ویسی کا خیال رکھا جاتا تو آج طلاق کی پرائی ویسی کبھی خیال رکھتے لوگ اس پر فیاش شاہ نے کہا طلاق کیسے ذاتی معاملہ ہو گیا جب شادی پر سارے پیسے ہم پاکستانی عوام کے لگے ہیں